تو اس میں نہ کوئی بدت ہے نہ کوئی رسم ہے وہاں صرف اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی ہے اور جو اصحابِ بیدہ ہیں ایک نصیت آخری بھی یہ ایک وقت قدیس سنا دیتا ہوں اہلِ بیدہ کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ دلی محبت اور تعلق رکھنا یہ ہمارے سلاف کا طریقہ نہیں ہے آج میں دیکھتا ہوں چند ایک نوجوان ہمارے جو شیلے کے ایسے بھی ہیں کہ وہ اہلِ بیدہ کے ساتھ دوستی بلکہ انہیں لیڈر بنائے بیٹھیں نیٹ کے اوپر بھرمار ہے ایسے میسیجز کی وہی ایک بندہ بڑھتی ہے وہاں آپ کا قیدہ تو عید کو بک بک کہتا ہے آپ کو وہ سور سے کم سمجھتا نہیں ہے آپ اسے دوستی لگائے جا رہے ہیں اس کے جناسوں کے لیے آپ دیاریاں کرتے ہیں اور دعا مغفرت محدثین کا یہ طریقہ نہیں ہے امامِ دارمی رحمت اللہ علیہ اپنی مسند کے مقدمہ میں روایت لائے امام محمد ابن سیرین سکہ تابعی ہے ان کے بعد دو بندے آگئے ایک نے کہا امام صاحب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں فرما مجھے نہ سنا تو قرآن دوسرے نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں فرما مجھے حدیث بھی نہ سنا یا تم میرے پاس اٹھ کر چلے جائے یا میں چلا جاتا ہوں کہتا ہی بڑا قرآن پڑھتے ہیں بڑا لاما اقبال یاد کیا ہوا ہے بڑی نمی نمی بارتے ہیں کمال آفضہ ہے تو کہتا ہے کہ میں قرآن سناتا ہوں انہیں کہا قرآن بھی نہ سنا دوسرے نے کہا میں حدیث سناتا ہوں فرما تو مجھے حدیث بھی نہ سنا میرے پاس اٹھ کے چلا جائے یا میں چلا جاتا ہوں دونوں اٹھ کے چلے گئے شگردہ نے پوچھا استاجی آپ نے یہ کیا کیے وہ ایک نے قرآن نہیں سنانے کا کہا دوسرے حدیث سنانے فرما یہ دونوں بڑھتی تھے ہو سکتا ہے آیت اور حدیث پڑھتے بہت کوئی ایسی چھوڑ جاتے میرا بھی جو نہیں ایمان کمزور کرتے اور آپ کا بھی اہلِ بیدہ کے ساتھ مجالصت بھی جائز نہیں ہے اور ہم اہلِ دیس علماء مناظرین بڑے بڑے مفتی اور جس ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر ہماری دوستیں آئلِ بیدہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں کوئی بیدہ اختیار کرنے والا شرک کرنے والا کسی آلِ تحید کا دوست نہیں ہو سکتا صرف آپ کا دوست توحید والا رسولت والا ہے ایمان والے شخص سے دوست نہیں لگاؤ آپ نے فرمایا لا تُو صاحب اللہ مؤمنہ ابو دعود میں بھی ہے اور ابن خدیمہ میں بھی ہے ایمان والے شخص توحید والے شخص کا کسے دوست نہیں لگا وہ کہتا ہے توحید توحید کیے پھرتے ہیں توحید کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی کے حدیثیں پڑھی ہوتی تو میں پتا ہوتا نا توحید کا لفظ ہے کہ نہیں ہے وہ عمر بن آس کے والد نے نظر مانی تھی کہ سو اونٹ دبا کرنے کی تو ایک بیٹے نے پچاس کر دیئے تو دوسرا مسلمان اوز اللہ کے نبی سے پوچھا فرما لَوْ أَقَرَّ بِالتُوحِيدِ لَنَفَعَهُ تیرے باپ لگر توحید کا اقرار کیا ہوتا تو اس کو نفع دیتا بے شمار حدیثوں میں لفظ توحید موجود ہے تو یہ تو آپ کی مرفوع حدیث میں لَوْ أَقَرَّ بِالتُوحِيدِ لَنَفَعَهُ توحید کے بغیر کچھ نہیں ہے جس کے عقیدے میں توحید نہیں ہے شرک سے وہ گلے تک نیچے شرک میں دلدل میں ڈوبا ہوا ہے وہ کسی اہلِ توحید کا دوست نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو سنت کو پہچانیے بیدت سے اپنے آپ کو دور رکھئے شرک اور توحید کا فرق سمجھئے جب آپ کے پاس توحید کی دولت ہے سنت کی دولت ہے تو شرک اور بدعات اور خرافات ایسی چیزوں سے دور رہیے اور ان مجالس میں بھی ماتے جائیے جہاں شرکیہ بیان ہوتا ہے یا بدعات پر مبنی تقاریر ہوتی ہیں عوام الناس کو تو ہمارے اسلام دور رکھا کرتے تھے بچاتے تھے کہ ان کے عقیدے کمدور نہ ہو جائیں کہ ان کے ایمان خراب نہ ہو جائیں تو ہمیں پیروی کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ و سلما کی پیروی اور اطاعت میں ہی کامیابی ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فی ایمانہ میں رسول اللہ کی سنت کا پیروکار بنائے پرافات اور بدعات اور رسومات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے حوضہ کوسر پر اللہ کے رسول کے پاس ہی کٹھا کرے اور جو گناہگار اہل توحید کے لیے رسول پاک کی سفارش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفارش کا حق دار بنائے سیاہ پوچھا سوال داڑی کو سیاہ کالا بلکل سیاہ کالا کرنا ممنوع ہے لیکن سیاہ سرخی مائل ہو زرد رنگ ہو سرخ رنگ ہو براؤن ہو باقی کوئی منع نہیں ہے سبحانک اللہ اللہ علیہ وسلم اب آپ ساتھ سناتے ہیں آپ کو بیمان